آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا چنائی سوپرکنگ کمپلیٹ ساکوارڈ پلیئر پرائیس اور پلیئر پلینگ رول کیا ہے جو سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو پہلے نمبر پہ ہے ایم ایس دونی جو کہ وکٹ کیوپر بیٹس مین ہے انڈیا سے ان کا تلق ہے اور ان کی پرائیس ہے بارہ کروڑ انڈین روپیز اس کے بعد آتے ہیں روتر راج گیک وارڈ بیٹس مین ہے وہ انڈیا سے ہیں اور ان کو چھے کروڑ میں لیا گیا ہے اس کے بعد آتے ہیں امباتی راڈیو جو کہ وکٹ کیوپر بیٹس مین ہے انڈیا سے ہیں اور سکس پوائنٹ سیون فائف میں انہیں لیا گیا ہے اس کے بعد آتے ہیں ڈیون کنوے بیٹس مین ہے نیوزیلینڈ سے ہیں ایک کروڑ میں انہیں لیا گیا ہے اس کے بعد آتے ہیں سوبرچو سمپتی جو کہ بیٹس میں نے انڈیا سے ہیں اور بیس لاکھ ان کی پرائیس ہے اس کے بعد آتے ہیں دوستو دیپک چاہار جو کہ بالر ہیں انڈیا سے ہیں اور کافی مینگ لیا گئے ہیں چودہ کروڑ میں چودہ کروڑ ان کی پرائیس ہے اس کے بعد تو شار دیش پانڈے ہیں جو کہ بالر ہیں انڈیا سے ہیں اور ان کو بیس لاکھ میں لیا گیا ہے تو شار کے بعد دوستو سمرجیت سنگھ جو کہ بالر ہیں انڈیا سے ہیں انہیں بھی بیس لاکھ میں ہی لیا گیا ہے اس کے بعد دوستو مائشہ پتانا ہے جو کہ بالر ہیں اور وہ بھی انڈیا سے ہی ہیں ان کو بیس لاکھ میں ہی لیا گیا ہے اس کے بعد آتے ہیں مائشہ پترانا جو کہ بالر ہیں کنٹری ان کی انڈیا ہے اور بیس لاکھ میں ہی انہیں لیا گیا ہے اس کے بعد آتے ہیں دوستو موکیش چودری جو کہ بالر ہیں انڈیا سے ہیں اور انہیں بھی بیس لاکھ میں ہی لیا گیا ہے اس کے بعد دوستو آتے ہیں پرشاند سنان کی جو کہ بالر ہیں انڈیا سے ہیں اور ان کی پرائیس جو ہے ون پوائنٹ ٹو زیرو کروڑ ہے اس کے بعد مچل سٹاک بالر ہیں نیوزی لینڈ سے تعلق ہے اور انہیں بھی ایک کروڑ نوے لاکھ انڈین روپیز میں لیا گیا ہے اس کے بعد آتے ہیں راج ورندر ارگرکر جو کہ بولر ہیں انڈیا سے ہیں اور ان کی پلئر پلائیس ہیں 1.50 کروڑ اس کے بعد رویندر راج دیجا جو کہ کیپٹن بھی ہیں آر راؤنڈر ہیں انڈیا سے اور 16 کروڑ میں انہیں لیا گیا ہے رویندر راج دیجا کے بعد دوستو موہین علی جو کہ آر راؤنڈر ہیں انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے اور انہیں 8 کروڑ انڈین روپیز میں لیا گیا ہے موہین علی کے بعد آتے ہیں دوستو شیوندر دوبے جو کہ آر راؤنڈر ہیں اور انہیں 4 کروڑ میں لیا گیا ہے اور ان کا تعلق بھی انڈیا سے ہی ہے اس کے بعد آتے ہیں دوستو دیوین پیٹریس جو کہ آر راؤنڈر ہیں ساؤتھ افریقہ سے ان کا تعلق ہے اور انہیں 50 لاکھ انڈین روپیز میں لیا گیا ہے چنائی سوپرگن کے سب سے بینگے کھلاڑی بن سٹوک جنہیں 16 کروڑ 25 لاکھ میں لیا گیا ہے جن کا تعلق انگلینڈ سے ہے انجمتہ رہانے اس کے بعد آتے ہیں جو کہ بیٹس میں نے جن کا تعلق انڈیا سے ہے اور انہیں 50 لاکھ میں لیا گیا ہے اس کے بعد آتے ہیں دوستو کائل جیمسن کائل جیمسن بولر ہیں نیوزیلینڈ سے ان کا تعلق ہے اور ایک کروڑ میں انہیں لیا گیا ہے اس کے بعد آتے ہیں نشین سندو جو کہ آر راؤنڈر ہیں انڈیا سے ان کا تعلق ہے اور انہیں 20 لاکھ میں سی ایس کے نے خریدا ہے اس کے بعد آتے ہیں شیخ رشید جو کہ بیٹس میں نے انڈیا سے تعلق ہے ان کو 20 لاکھ میں خریدا گیا ہے اس کے بعد دوستو آتے ہیں عجے منڈل جو کہ بالر ہیں انہیں بھی 20 لاکھ میں ہی لیا گیا ہے اور ان کا تعلق بھی انڈیا سے ہی ہے اس کے بعد آتے ہیں باغت ورما جو کہ آر راؤنڈر ہے اور انڈیا سے ان کا تعلق ہے انہیں بھی 20 لاکھ میں ہی لیا گیا ہے تو یہ تھی دوستو میری ویڈیو ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے بتائیں اور اس ٹیم میں آپ کا فیوریٹ پلئیر کونسا ہے اس کے لیے کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں